حضرت ابو سفیان کے متعلق کیا موقف جو مولانا عبدالباسد شیخ اپوری نے بیان کیا ہے اشارتاً تو خیر میں نے بیان کیا ہے دیکھئے انہوں نے صحابی کے لئے وہ لفظ استعمال کیے جو بازاری علیہ السلام پہلے تو یہ بولا کہ ابو سفیان چودری تھا پھر نیا نیا کلمہ پڑھا تھا تو چودرہت جیسے تم پھر مثال دی جو مسجد میں ان کے سامنے بیٹھے بھی تھے جیسے تم لوگ اپنی چودرہتیں دکھاتے ہو یہ جو چودرہت کا لفظ ہے نا یہ مایول ہے ہمارے ہاں جو چودرہت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ عزت کے طور پر نہیں بولا جاتا چودری عزت کی طور پر بولتے ہیں لیکن چودراہت فخر غرور اور تکبر کے معنی اور پھر اسی کے ساتھ جوڑ کے تو جی بڑا یہاں کا چودری آگئی ہے ہمیں سمجھانے والے پھر اس کو بھی غرور کے معنوں میں لے جایا جاتا ہے لیکن چودراہت ہر صورت میں برے معنوں میں استعمال ہے اور کسی صحابی کے لئے بلکسوس اس وقت جب وہ مسلمان ہو چکا اپنی ایمان والی آنکھوں سے نبی کے چہرہ انور کو دیکھ چکا آنکھ کی زیارت کر چکا جس کے لئے اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اللہ نے اس آنکھ پر دوزک کی آنکھ کو حرام کر دیا پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کیسا کچھ بھی ہو ہمیں اس سے کوئی سرکان بار جب اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا تو میں اور آپ کیا ہوتے ہیں اس پر کیچڑو چالنے رہے ہیں جب اللہ کے رسول نے معاف کر ہندہ کے بارے میں کیا کچھ مشہور نہیں اللہ کے رسول نے معاف کر وہ ان کا غلام جو نشان باز تھا اور حضرت حمزہ کو اس نے تیر مار کے شہید کیا تھا آپ نے اسے بھی معاف کر دیا جب وہ اسلام قبول کرنے آیا تو آپ کو ان کو لے کر اور ان کی کلاس لے کے بیٹھ جائے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے معاف کیا ہے وہاں ہم ہوتے کون ہیں ان سے باز پس کرنے والے ہیں وہ معاف ہیں رضی اللہ عنہ میں سارے صحابہ شامل ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو صفیہ من حضرت ہندہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے اللہ کے رسول کے زبانے میں اور صحابیت کا شرف پایا انہوں نے وہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ میں داخل ہیں جن سے اللہ راضی ہے تو ساری زندگی نراز رہے اس سے ان کا کچھ نہیں بھی گئی اگر کوئی شخص چاند کی طرف موں کر کے تھوکتا ہے نا وہ تھوک چاند پہ نہیں جاتی واپس اس کے موں پہ ہی آتی ہے اس لیے ہمیں بچنا چاہیے اور کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم کوئی رافزی تھوڑی ہیں ہم کوئی شیعوں کے اعلی اکار ہیں الحمدللہ آپ کے پورے چک میں پورے گاؤں میں آپ کے ایک بھی شیعہ نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور پھر آپ یہ کمی اپنے اندر سے پوری کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں چونکہ شیعہ نہیں ہیں چلو میں انہی والی بات کر لیتا ہوں آپ کس کو خوش کر رہے ہیں کسی صحابی کو برا کہنے سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا شیعہ خوش ہو جائے ہیں اللہ جب ہی خوش ہوتا ہے جب ان پاک باز ہستیوں کے لیے آپ تکریم کریں تقدیس کریں ان کا احترام کریں اور جن کے اللہ نے دیکھو آپ کو یہ چیز دکھا دی شیعہ پیٹھتے ہیں بارہ یہ جو محرم آتا ہے دس دن پورے پیٹھتے ہیں لہو لہان ہوتے ہیں کمیزیں اتار کے بنیانیں اتار کے وہ لوہے کی مچھلیاں بنیویں ہوتی ہیں زنجیریں ہوتی ہیں لگیویں ہوتی ہیں مار مار کے کمر پہ بھی سینے پہ بھی لہو لہان ہوتے ہیں پیٹھتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور خود ان کے اپنے ہاتھوں سے ہو رہا ہے اللہ دنیا میں دکھاتا ہے جس سینے میں صدیق و عمر کی محبت نہیں ان سینوں کو صدا پیٹھتے ہی رہی یہ اللہ نے صدا جو سینے صدیق و عمر کی محبت سے خالی ہے ان کا یہی انجام ہے لہذا اللہ کے کہل سے ڈرو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی نہ کرو